فور سیکس سی جیلم نے خصوصی شرکت کی نیجی تنظیم نے اس جیلم کے شہریوں میں تین سو کا قریب ہیلمٹ تقسیم کیا ان کا کہنا تھا کہ اس مہگائی میں دور میں اگر کوئی غریب آدمی ہیلمٹ نہیں خرید سکتا ہم اس کو ہیلمٹ فری دیں گے نیجی تنظیم نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے عوام میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے بیسیکلی آج جو ہم ہیلمٹ کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ اویرنیس ہے کیونکہ ہیلمٹ تو ہریدہ جا سکتا ہے لیکن سر نہیں ہریدہ جا سکتا تو ہماری لوگوں سے یہی التماث ہے کہ وہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ ان کا اور ان کے اہلہانہ کا فیوچر جو ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے یہ آج کیئر ٹیکرز کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ ہیلمٹس بانٹ رہے ہیں شہریوں میں تقریباً تین سے چار سو ہیلمٹ ہم نے منگایا لاہور سے اور یہ ہم شہریوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور یہ ہیلپنگ اینڈ اور کیئر ٹیکر والے جو ہیں ماشاءاللہ بہت بہتر اس پر کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں بڑے فیٹل ایکسیڈنٹس میں ریتھ ہوتی ہیں تو بہت اچھا میئر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہیلمٹ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ ان سے بہت ساری جانوں کا بچاؤ ہوتا ہے کافی کی گئی ہیں پیمفلٹ بھی تقسیم کی ہیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو میری سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں رولز کو اور اگر آپ کا چلان ہوتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے از ارسپانسیبل سیٹیزنز تابون کریں نیجی تنظیم نے آج ہیلمٹ تقسیم کر کے ایک مثال قائم کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیلمٹ خرید نہیں سکتے انہیں حال ہم ہیلمٹ فری دیں گے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہیٹ انجریز کے بے پناہ واقعات ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہن کے جانا چاہیے کیامرامن اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم